آج کے جو میرا ٹراپک ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ ایک میل پیور کا کوسٹن تھا کہ عورت کو اوپر پٹھا کر ہم اس طرح کیس طرح سے کی جاتی ہیں اور کس طرح سے جھٹکے مالے جا سکتے ہیں تو جس طرح سے دیکھا جائے تو ہم اس طرح کے کے طریقے ہیں جس طرح سے گھوڑی بنا کر لٹا کر بٹھا کر کھڑے ہو کر اور اوپر بٹھا کر تو اس طرح سے جو سب سے آسان اور آزمودہ طریقہ ہے اور جس کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے ہر لیا سے وہ یہ ہے کہ بیوی کو نیچے لٹا کر مرد اوپر کی طرف سے ہم بستری کریں کیونکہ دونوں ٹرانگوں کو کندھے پر رکھ کر ہم بستری کریں اس طریقے کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے اور جو دوسرا طریقہ ہے جس کو پسند کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کو اوپر بٹھا کر ہم بستری کی جائے ٹھیک ہے یہ دونوں عمل ایسے ہیں جس میں عورت بھی پرسکون ہوتی ہے مرد بھی پرسکون ہوتا ہے اور کوئی تھکاوٹ والا کام یا پھر زور زبردستی والا کام نہیں ہوتا اور اس میں ان دو طریقوں میں نہ عورت کو زیادہ تکلیف محسوس ہوتی ہیں بلکہ وہ ان دونوں مومنٹس کو انجوائے ہی کرتی ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو بٹھا کر ہم بستری اس طرح سے کی جاتی ہے ظاہری سی بات ہے جب عورت اوپر بیٹھتی ہے تو مرد اس کے پستانوں کو زور سے دوباتا اور اپنی طرف کو کھینجتا ہے پھر اس کا سر پھکڑ کر اس کے لب چوزتا ہے اس طرح سے مرد جو ہے پھر اپنا نفس جو ہے عورت کی شرمگاہ میں اوپر کی طرف تاخل کرتا ہے ظاہری سی بات ہے نفس کی اکران سیدھی ہوتی ہے اور شرمگاہ اوپر ہوتی ہے تو وہ پورا ہی اندر چلا جاتا ہے اس طرح سے جب وہ پورا اندر چلا جاتا ہے تو مرد کو بہت لطف آتا ہے اور اس طرح سے وہ نفس ڈالنے کے ساتھ ساتھ جو ہے پستانوں کو بھی آرام سے چوس سکتا ہے یہ دونوں عمل جو ہے مرد کو بھی بہت زیادہ پسند آتے ہیں اور ظاہری سی بات ہے جب عورت کے اندر نفس ڈالا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے پستانوں کو چوسا جائے یعنی کہ اس کے ساتھ فور پلے کا عمل بھی جاری ہو تو عورت کو بھی بہت زیادہ لزت آتی ہے اس طرح سے آپ جو ہے عورت کو تھوڑا سا اوپر رکھیں اور زور زور سے آپ چھٹکے بھی مار سکتے ہیں ٹھیک ہے جس طرح سے جس طرح سے چاہیں آپ چھٹکے مار سکتے ہیں اور بیوی کو بھی اس چیز سے بہت لطف آئے گا اس طرح سے آپ نے اس عمل کو جاری رکھنا ہے پستانوں کو پکڑے رکھیں اور چھٹکے مارتے رہیں جب تک آپ ڈسچارج نہیں ہو جاتے ہیں اور ساتھی ساتھ جو کہ بیوی کو بھی ڈسچارج ہونا بہت ضروری ہے تو آپ اس کو بھی ساتھی ساتھ ڈسچارج کرنے کی کوشش کریں کیونکہ چھٹکوں سے بیوی بہت جلد فارق ہو جاتی ہے اس طرح سے یہ عمل آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس طرح سے بٹھا کر ہم بستری کرنے کا لطفی الگ ہوتا ہے زیادہ اسی بات ہے بیوی جب آپ کی اوپر بیٹھے گئے کہ اس سے پہلے وہ آپ کے ساتھ بھی ذرا فار پلے کرے گی یعنی کہ کچھ فار پلے کرے گی پھر اس کے بعد آپ کی جسم کو چومیں گے اور آپ کی اوپر بیٹھ جائے گی اور مرد کو بھی یہ عمل بہت زیادہ پسند ہوتا ہے اس وجہ سے اس عمل میں کوئی بھی خرابی نہیں ہے بلکہ دونوں کو یہ عمل بہت زیادہ پسند آتا ہے اور زیادہ اسی بات ہے مرد کا نفس جب پورا اندر داخل جاتا ہے تو عورت کو اس سے بھی بہت زیادہ لطف ملتا ہے امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھے سے سمجھ پہ آگے ہوگی مزید آپ کو کوئی سوال ہے تو کمینٹ وارک سوائپ نرائے ضرور دیجئے گا